بولی آپ کا ناو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب برات کیوں منایا جاتا ہے؟ میں محمد عبد المحجم رضا نعیم القادری خادم القوم مدرسہ بلشن مصطفی موتی دروزہ قلاب الگنڈا شب برات کیوں منایا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کلو عمر حکیم یعنی باٹ دیا جاتا ہے حکمت والا کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی عجل لکھی جاتی ہے اس رات میں کون سا انسان کہاں پر کب پیدا ہونے والا ہے اور کس کو قبرز کا حاصل ہونے والا ہے یہ اتنی مبارک رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور انبیاء کرام کو یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی مگر افسوس آج کل کے نوجوان اس مبارک رات کو چھوڑ کر آج ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بجائے ادھر ادھر اپنے ٹائم کو خراب کر رہے ہیں ہر انسان کو چاہیے کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ نوافلیں پڑھنے کی کوشش کریں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں پوری رات آپ نے قیام فرمایا اور آپ کے قیام کو دیکھ کر یعنی آپ نے اتنی نوافلیں پڑھی اتنا لمبا قیام فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہے کہ میں یہ گمان کر رہی تھی آپ کے قیام کو دیکھ کر آپ کے سجدے کو دیکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح قفضہ کر لی گئی ہوگی شاید حضرت عائشہ یہ گمان کرتے ہوئے نبی کریم کے قریب جاتی ہے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹے مبارکہ کو پکڑ کے رہی لاتی ہے میرے آقا سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں اور سلام فیرتے ہیں نوافل کو مکمل فرمانے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے کہ عائشہ آج کی وہ رات مبارک وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مبارک رات میں پروردگار عالم قبیلہ بنوں کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے مگر افسوس اد افسوس آج کی اس مبارک رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے آج کل کو نوجوان آج کی رات میں خاص طور سے گاڑیاں لے کر باہر نکل جاتے ہیں اور عیاشی کرتے فیرتے ہیں آج کل کا نوجوان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا و نظر آ رہا ہے آج کس مبارک رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے ہونٹنوں میں چائے پیتے اور انہیں ٹائم کو خراب کر رہے ہیں اے نوجوانوں آج کس مبارک رات میں بارک آئے خداوندی میں حاضری دینے کی کوشش کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے نہ جانے بارک آئے خداوندی میں ہمارے ایک سجدہ اللہ رب العزت کی بارکہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے لئے وہی نجات کا ذریعہ بن جائے آج کس مبارک رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں تین سو رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور پروردگار عالم ہر شخص کو بخش دیتا ہے سوائے کچھ لوگوں کے سوائے کچھ لوگوں کے بارے میں فرما ہے جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے جو انسان ہمیشہ شراب پینے والا ہوتا ہے جو انسان ہمیشہ چوری کرنے والا ہوتا ہے جو انسان ہمیشہ زنا کرنے والا ہوتا ہے ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے مگر وہ لوگ بھی اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اگر اخلاص و للعیت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتے تو اللہ ان کی محفرت فرما دیتا ہے ہا چاہا ہے موسیقی